اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ای کامریتز گلوبل ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ٹویٹر کا لوگو اچانک کیوں تبدیل کیا گیا ہے ناظرین اگر ٹویٹر کی ویب سائٹ اوپن کرنے پر پرندے کی بجائے ایک کتے کے آئیکن کو دیکھ کر دھچکا لگا تو آپ تنہا نہیں ہیں جی ہاں واقعی ٹویٹر کے آئیکن بلو برڈ لوگو کو ایک کرپٹو کرنسی ڈوچ کائن کی لوگو سے تبدیل کیا گیا ہے یہ سب کمپنی کے مالک ایلان مسک کی جانب سے اپریل فول کو تاخیر سے منانا نظر آتا ہے اور امکان یہی ہے کہ کچھ وقت کے بعد بلو برڈ لوگو واپس آ جائے گا کیونکہ یہ تبدیلی صرف ویب ورجن پر ہوئی ہے موبائل ایپ میں نہیں ٹویٹر کے ہوم پیج پر بلو برڈ کا لوگو تبدیل نہیں ہوا بلکہ ویب سائٹ کو اوپن کرنے پر لوڈنگ سکرین کی جگہ اس کو تک تصویر نظر آتی ہے ایلان مسک نے اس تبدیلی کے حوالے سے ٹویٹ بے کی ایلان مسک نے اس عارضی تبدیلی کی وضاحت نہیں کی مگر بیشتر سارفین کا قیاس ہے کہ یہ لوگوں کو اپریل فول بنانے کا طریقہ ہے جس پر یکم اپریل کو عمل نہیں ہو سکا ٹویٹر لوگو کی تبدیلی سے ڈوچ کوئن کی قدر میں 30 فیصد اضافہ ہوا اور ایک کوئن 0.094 ڈالر کا ہو گیا ایلان مسک کے جانب سے یہ اس وقت کیا گیا جب ان کے خلاف دوچ کوئن کے حوالے سے ایک مقدمہ دائر ہے جون 2020 میں ایلان مسک کے خلاف دوچ کوئن میں سرمایہ لگانے والے افراد نے 285 ارب ڈالرز ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا ان افراد کا موقف تھا کہ ایلان مسک 2019 سے جانتے تھے کہ اس کرپٹو کرنسی کی کوئی اہمیت نہیں مگر وہ اپنی تجارت کے لیے سے پروموٹ کرتے رہے ایلان مسک کے وقت نے حال ہی میں اس مقدمے کو خارج کرنے کی درخواست بھی دائر کرتے ہوئے اسے ایک جائز کرپٹو کرنسی قرار دیا ناظرین اگر آپ کوئی ہماری نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چانل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں ای کاملیٹس کلوبر